پیارے بچوں ابھی تک آپ نے مانچتر کو لے کر جو باتیں کی وہ مانچتر کو سمجھنے اور اسے پڑھنے کے لحاظ سے بہت ضروری تھی آپ نے دو تین خاص باتیں دیکھی پہلی بات تو یہ ہے کہ مانچتر کو سمجھنے پڑھنے کے لیے ہمیں دشاؤں کا اوپیو کرنا پڑتا ہے دوسری چیز جو مانچتر کے لیے بہت ضروری تھی وہ تھی کہ پیمانہ اس میں شامل ہونا چاہیے یہ ایک پیمانہ آشک ہے جو ہمیں دوریوں کے بارے میں بتاتا ہے اور دوریوں کو ٹھیک سے سمجھنے کے بارے میں ہماری مدد کرتا ہے اور تیسری جو مہتپون بات تھی وہ یہ تھی کہ ان سنکیتوں کو بھی ہم سمجھیں جن کا اوپیوگہ ہم مانچتر میں کرتے ہیں تین خاص خاص باتیں تھیں اب تھوڑا آگے چلتے ہیں ہم مانچتر میں سمجھنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے پرکار کے مانچتر ہوتے ہیں تو مانچتر مکھی روح سے تین پرکار کے ہوتے ہیں انہیں ہم آگے سمجھتے ہیں پہلا جو پرکار ہے مانچتر کا وہ پراکرتک مانچتر کہلاتا ہے یہاں کچھ نقشے آپ دیکھیں گے تو پہلا جو نقشہ آپ کے سامنے ہے پہلا جو مانچتر آپ کے سامنے ہے وہ پراکرتک مانچتر کا ایک ادھارن ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہندوستان کا ایک نقشہ ہے اور اس نقشے میں آپ کچھ الگ الگ رنگ دیکھ رہے ہیں اور کچھ نیلی رکھائیں دیکھ رہے ہیں تو یہ جو نیلی رکھائیں وہ ندیوں کو پرداشت کر رہی ہیں اور جو ہرے حصے ہیں وہ مانٹینز کو پہاڑوں کو پرداشت کر رہے ہیں کچھ میدان اور پٹھاری حصوں کو پرداشت کر رہے ہیں تو جب ہم نقشے میں دھراتل کو یا دھراتل کی ویویتتاؤں کو جیسے ندی میدان پہاڑ ان سب چیزوں کو پرداشت کرتے ہیں تو اس پرکار کا جو نقشہ ہوتا ہے اس پرکار کا جو مانچتر ہوتا ہے اسے ہم پراکرتک مانچتر کے شینی میں رکھتے ہیں اور ایک نقشہ ہم اور دیکھتے ہیں یہ جو اگلا نقشہ آپ کے سامنے ہیں یہ نقشہ یہ جو نقشہ ہے وہ نقشے کے دوسرے پرکار کو پرداشت کرتا ہے جیسے ہم راجنیتک مانچتر یا راجنیتک نقشہ کہتے ہیں اس راجنیتک نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو الگ الگ راج دکھائے پڑ رہے ہیں اور ان راجوں کو الگ الگ رنگوں سے پرداشت کیا گیا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر راج کی سیمائیں کیسے ایک دوسرے کو الگ کر رہی ہیں تو اس راجنیتک مانچتر میں راجنیتک نقشے میں نہ کیول راج بلکہ ہم جلے گاؤں تحصیل ان ساری چیزوں کو پردشت کر پاتے ہیں اور اس کے باہر بھی جا سکتے ہیں اگلے نقشے پہ آپ دیکھئے گا یہ دیکھئے یہ جو اگلا مانچتر ہے اگلا نقشہ ہے وہ وشو کے ایک حصے کو پردشت کر رہا ہے یہاں پر ہمارا دیش اور ہمارا دیش کے آس پاس دوسرے دیش کچھ دوسرے مہادیب اور ان کے دیش دکھائے پڑ رہے ہیں یہ جو دو نمونے آپ نے دیکھے یہ دونوں کے دونوں نمونے راجنیتک مانچتر کے تیسرا جو پرکار ہوتا ہے وہ وشایگت مانچتر کہلاتا ہے اس میں آپ دیکھئے اس میں راشتے ادیان کو پردشت کیا گیا ہے آپ پورا دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا پورا نقشہ ہری رنگ سے پردشت کیا گیا ہے اور یہاں پر کچھ ونی جیووں کے چطر دکھائے پڑ رہے ہیں جیسے آپ کو شیر کا چطر دکھائے پڑ رہا ہوگا میور دکھائے پڑ رہا ہوگا اور کچھ کچھ چیزیں دکھائے پڑ رہے ہوگی یہ جو درشت ہیں یہ جو چطر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھارت کی کس حصے میں کون کون سے ونی جیو پائے جاتے ہیں تو یہ جو ایک وشای ہے کہ کون کون سے ونی جیو بھارت کی کس کس حصے میں پائے جاتے ہیں ان کو پردرشت کرنے والا یہ نقشہ جو ہے وہ نقشے کے تیسرے پرکار یعنی وشہ گت مانشتر کا ایک نمونہ ہے اگلے نقشے کے طرف آپ دیکھئے یہ بھارت میں الگ الگ ورشہ والے شہتروں کو پردرشت کر رہا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ الگ الگ رنگوں کے مادھیم سے ہم نے ان اسطحانوں کو پردرشت کیا ہے جو ورشہ کے معاملے میں ایک دوسرے سے کیسے کیسے الگ ہیں اور وہاں پر جو سنکیت دیئے ہوئے وہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لال رنگ کتنے ورشہ کو پردرشت کر رہا ہے ہرا رنگ کتنے ورشہ کو پردرشت کر رہا ہے تو یہ جو نقشہ ہے جو ورشہ سے سمبندیت ہے اسے بھی ہم وشہ گت مانشتر کی شرنی میں رکھتے ہیں ایک اور نقشہ دیکھتے ہیں یہ جو نقشہ ہے وہ انڈسٹریز کو پردرشت کرنے والے نقشہ ہے ہم بھارت کے ادیوگ دھندوں کو پردرشت کر پا رہے ہیں تو یہ تیسرے پرگار کا نقشہ ہے جو وشہ گت نقشوں کی شرنی میں یا وشہ گت مانشتر کی شرنی میں آتا ہے